نمشکار میں ہوں پوانتیاگی انڈیا الائنس کو لے کر جس طرح کی باتیں پہلے سے کی جاری تھی کہ یہ گھڑ بندن بند تو رائے لیکن بپریت وچار دھاراؤں کو ایک ساتھ آنا موڈی کا بہت دکھا کر شاید جڑ ضرور جائیں لیکن جب شیٹ شیرنگ کا معاملہ آئے گا تو یہ گھڑ بندن بکھر جائے گا اب یہ چیزیں صحیح ہوتی دکھائی دے رہی ہیں سب سے پہلے شروعات ممتہ بینرجی نے کر دی ممتہ بینرجی نے یہ کہہ دیا کہ کانگریس تو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو سیدھا مقابلہ ہمارا بی جے پی سے ہوگا اور ہم سے کوئی اس طرح کی بات نہ کرے ہمیں باقی جو گھڑ بندن کے لوگ ہیں بغیر نام لیے یعنی کی وہ کہنا چاہتی ہیں کہ کانگریس اور وامپنتی وہ ہمیں سپورٹ کرے ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو سب ممتہ بینرجی کا یہ کہنا کہ ہماری تو سیدھی ٹکر بھاج پاسے ہے اور ہر سیٹ پر ہم لڑیں گے یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلی گوشنا ہو گئی ہے کہ وہ تو اس گھڑ بندن میں رہیں گی نہیں اسی طرح ارون کیجری وال عام آدمی پارٹی کے سہیوں جکے ہیں اور وہ پہلے ہی جو پانچ راجے کے چنا ہوئے آپ نے دیکھا کہ چھتیس گھڑ میں کس طرح سے وہ کانگریس کو بھرٹا چاری زرکار بتا رہے تھے راجستان میں بھی بول رہے تھے اور اب وہاں پنجاب میں تہرے لوگ سبا کی سیٹیں ہیں وہاں جو ہے کانگریس کے جو عدیقش ہیں وہ وہ جو عدیقش ہیں امرندر سنگھ راجہ وڑنگ وہ تو گھوشنا کر دی انہوں نے کہ صاحب ہم یہاں سب سے پرانی پارٹی ہے سب سے بڑی پارٹی ہے تہرے کی تہرے سیٹ پر کانگریس اپنا کینڈیڈیٹ اتارے گی یعنی کانگریس کی طرف سے بھی تہرے سیٹوں کی تیاری کی جاری ہے عام آدمی پارٹی بھی پنجاب میں ہی اپنی امید لگا رہی ہے کیونکہ دلی کے بار سروے جو آئے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں لوگ سبا کی ساتھ کی ساتھ تیٹیں اس بار بھی بھاج پا کے کھیمے میں جائے گی یعنی بی جی پی جیتے گی تو عام آدمی پارٹی کو بھی لگتا ہے کہ پنجاب میں ہی کوئی امید ہے پنجاب میں سرکار ہے اور محلہ کلینک ہو یا باقی چیزیں ہو کچھ کام بھی کیا ہے اب اس کے آدھار پر وہ چاہتے ہیں دو چار تیٹیں وہیں جیت سکتے ہیں اب وہاں کانگریس اگر عڑے گی تو آپ کے لیے کیا رہے گا اور اس لیے عام آدمی پارٹی بھی پنجاب میں کانگریس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے کتائی موڑ میں نہیں دکھ رہی ہے تو دو راج دو پارٹیاں اس طرح سے الگ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں دوسری طرف میں بات کروں تو مہاراشت سے بھی کانگریس کے لیے جھٹکے کی خبر ہے وہاں سنجے رہوت نے اور اودو تھاکرے نے یہ اس پشت کر دیا کہ دیکھئے 48 وہاں سیٹے ہیں وہاں جو لوگ سبا کی 48 مہاراشت کی سیٹے ہیں اس میں اودو تھاکرے نے گوشنا کر دی کہ بھائیہ 23 سیٹ پر تو سیو سینہ اودو تھاکرے کے ہی کینڈیڈیٹ اتریں گے سولہ بھلے ہی ہمارے جیت کر آئے تھے آج ہمارے پاس بھلے ہی چھے بچے ہوں لیکن اس کے بابجود بھی ہمارا جو دب دبا ہے وہ تو 23 سیٹوں پر ہے اور اس لیے 23 ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہیں پرپراغت سیٹیں ہیں اور اس پہ تو کوئی سمجھوتا ہو نہیں سکتا میں نے سنجے رہا ہوتنے اودو تھاکرے نے ابھی سیٹ شیئرنگ کو لے کر کوئی فورمولا نہیں ہوا دلی میں بیٹھے اور چائے سموسا کھایا نکل لیے ابھی تک کی چار بیٹکوں میں اگر انڈی ایلائنس نے کوئی ایک سنیوکت فینسلہ لیا ہے وہ کیول وہ لیا تھا کہ کچھ پتھرکاروں کو انہوں نے بین کیا تھا اس کے آگے کچھ نہیں ہوا چیٹ شیئرنگ پر کوئی بات نہیں ہے کون مکھے پردان منتری چہرہ ہوگا اس پر کوئی بات نہیں ہے اور جب فجیت زیادہ ہوئی تو ڈلی میں جو بیٹک ہوئی تھی ابھی اس میں یہ کہہ دیا دیکھو جی پردان منتری کے لیے بعد میں تیہ کر لیں گے پہلے چناؤ لڑ لیتے ہیں تو بھئیہ پہلے چناؤ لڑ لو چناؤ کیسے بیس پہ لڑ ہوگے ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈی اے کی طرف سے موڈی جی ہوں گے تو سامنے کون یہ تو دکھائی دے گا آپ کا ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا نہیں پتا ہے کرنا کیا ہے یہ نہیں پتا ہے تو شیٹ شیرنگ کی بات ہونی تھی اکتیس دسمبر لاشٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے آپ کو بتا دے اس میں عدو تھاکرے نے بول دیا ہے تی ایم سی نے بول دیا ہے دو ڈلوں نے تو کم سے کم صاف صاف کہہ دیا اور ادھر ابھی نتش کمار بھی اس بات کی گوشنا کر چکے کہ بھئیہ سولے ہمارے سانسد ہیں اور سولے کے سولے سانسد ہمارے تو ہم ہم ہماری سیٹ ہے ہم لے اس میں اپنے کیڈریٹ اتاریں گے تو کل بلا کر کے دکھائی دے رہا ہے کہ چاہے مہاراشتھ ہو پھر چاہے اب بیہار ہو اترپردیس ہو اور پنجاب ہو یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ بھی ابھی سمجھوتا نہیں ہے اور اس کے قارن میں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انڈیا الائنس ہے کانگریس کی کوشش تھی وہ کوشش کر رہا تھا کہ عام آدمی پارٹی بھی اس میں جڑ جائے کیونکہ عام آدمی پارٹی الگ لڑے گی اس کا سیدھا نقصان کانگریس کو دکھائی دیتا ہے کیونکہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی دونوں ایک ہی ہے جتنے بھی عام آدمی پارٹی کو ووٹ مل رہے ہیں وہ سب کانگریس کے ووٹ ہیں جو لوگ کانگریس کو ووٹ کرتے تھے بھاجپا کو پسند نہیں کرتے کارن کچھ بھی ہو وہ لوگ دیکھتے ہیں ووٹ کہاں دیں نوٹا کے بجائے چلیے آپ کا آپ کینڈیڈیٹ ہے اس کو دے دیتے ہیں اسی چکر میں پنجاب میں ان کی سرکار بھی بنی اسی چکر میں دلی میں بھی بنی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو نہیں دینا تو کس کو دینا کانگریس کو دینا کانگریس کا کوئی لیڈر وہاں آج کی ڈیٹ میں تو ہے نہیں جتنے دلی میں بھرستہ چار کے معاملے اجاگر ہو رہے ہیں اس کو کیول ایک پارٹی اٹھا رہی ہے وہ ہے بی جے پی کانگریس تو کوئی دکھائی نہیں دیتی بھارتی جنتہ پارٹی کے آئے دن آندولن چلتے ہیں شیش محل پر چلا ابھی ابھی دوائی کا نکلی دوائی کی سپلائی سرکاری اسپتالوں میں اس کا گھوٹالہ کھولا گیا اور اسکولوں کے بدحالی پر گھوٹالے کھولے گئے شراب گھوٹالے پر لگاتار پردرشن اور دھرنا چلی رہا ہے لیکن کانگریس پردرشنوں سے گائب ہے ایک معاملہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کے کہ یہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی یہ اوپر سے دکھانے میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بات کریں گے یہ دونوں پارٹی ایک ہی ہے اس کو ووڑ دو یا اس کو ووڑ دو آپ کو ووڑ دو یا کانگریس کو ووڑ دو مطلب ان دونوں کا ایجنڈا سیم ہے کہ کسی طرح بی جے پی کو ستہ میں آنے سے روکنا ہے اور یہ کھل کر بولتے بھی ہیں تو کل ملا کر انڈی ایلائنس کا جو حال ہے چناوی میدان میں اترنے کے پہلے کئی راجوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر سیٹوں کا بٹوارہ جس طرح سے یہ سوچ رہے ہیں ویسے ہونا نہیں مہاراشت میں اب آپ دیکھ لیجئے شرط پوار اس استثیتی میں آج رہے نہیں ہے کیونکہ اجید پوار ٹوٹ کر الگ ہوئے اور زیادہ تر سانسد ودائک ان کے ساتھ ہیں تو اودو تھاکرے گھٹ بچا ہے اب ان کا دم کتنا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سولے سیٹ پر ہمیں چاہیے سولے ہم سانسد کے اتاریں گے جی میں کینڈیڈیٹ اور وہ کتنے اوپے جیت پائیں گے وہ باتا لگے لیکن دعویٰ تو ٹھوک ہی دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اودو تھاکرے بھی انڈی آلائنس سے کیا الگ ہو جائیں گے دیکھتا تو نہیں ہے کیونکہ اودو تھاکرے مہاراشت میں اتنی مجبوط نہیں ہے کہ وہ بینا کانگریس اور بینا شرط پوار کی مدد شرط پوار ایک چھوٹی سی پارٹی بچی ہے ملکہ ایک دل تو بچائی ہے ان کو لگتا ہے شرط پوار کا چہرہ بھی اگر ان کی سٹیج پہ آ جائے تو کچھ فائدہ مل سکتا ہے اور اس لئے انڈی آلائنس ان کی مجبوری ہے لیکن عام آدمی پارٹی الگ طریقے سے اپنا راستہ پکڑے گی اسی طرح اتر پردیس میں اکھلیش یادب اسی سیٹے ہیں انہوں نے کہا جی اسی میں سے ہم تو کانگریس سے کوئی بات ابھی تک ہوئی نہیں ہے اور جس طرح سے ابھی راجستان کا چناؤ ہوا اور اکھلیش یادب کی جو بیجتی ہوئی کون اکھلیس اکھلیس مدہ پردیس میں کہہ کر ان کو واپس کر دیا گیا مدہ پردیس میں انہیں اپنے کینڈیڈیٹ اتھارنے پڑے انتیم سمیہ میں وہ بہت بڑا اپمان ہوا اور اسی سمیہ سماجبادی پارٹیوں نے تیہ کر لیا تھا ان کے بڑے نیتاؤں نے کہ اب اس کا بدلہ جب لوگ صبح چناؤ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے اتھار پردیس میں ہم اپنی مرجی کی سیٹ چھوڑیں گے سماجبادی پارٹی کون سی سیٹ چھوڑنا چاہتی ہے وہ کیول سیٹ چھوڑنا چاہتی ہے جہاں سماجبادی پارٹی بہت کمجور ہے جیتنے کا کتہ ہی چانس نہیں ہے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بیجے پی کا گھڑ ہے تو جو بیجے پی کا پکا گھڑ ہے وہ ایسی سیٹ وہ کہہ دے گی کانگریسیوں سے بھئی آپ لڑ لو اور باقی جگہ جہاں ہمارا کچھ بوٹ عجت رہ سکتی ہے حالانکہ اتھار پردیس کا بھی نتیجہ ابھی تک کے سربے کے انوزار یہ ہے کہ اسی میں سے پچھتر سیٹ کم سے کم بیجے پی جیت جائے گی لیکن اس پانچ جو سیٹیں سماجبادی پارٹی جیتنا چاہ رہی ہے وہاں وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہاں کانگریس یا آپ پارٹی سامنے کھڑی ہو اور اس لیے اتھار پردیس میں وہ جو پانچ سیٹیں سماجبادی پارٹی کو جیتنی ہے اس کے لیے بھی یہ قوایت کی جا رہی ہے کہ انڈیا الائنس کا حصہ بنے رہو تاکہ نہ کانگریسی وہاں سے اتھرے نہ وہاں آپ پارٹی کا کینڈیڈٹ اتھرے کم سے کم پانچ تو جیت جائیں اگر یہ نہیں ہوا تو آپ میری بات نوٹ کر لو کہ سماجبادی پارٹی پانچ سیٹوں کے لیے بھی ترس جائے گی یعنی جیت کے لیے اتھار تو وہ چاہیہ سی پہ دو اور یہ سماجبادی پارٹی کا سب سے کم آنکڑا آپ دیکھیں گے کہ اس بار وہ انڈیا الائنس کا اگر حصہ نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک یا دو سیٹ پر سماجبادی پارٹی سمٹ جائے گی اور اس لیے انڈیا الائنس میں بنے رہنا ان کی مجبوری تو ہے لیکن جس طرح کی خبریں سامنے آ گئی ہیں کہ اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ انہوں نے علاپنا شروع کر دیا ہے تو انڈیا الائنس یہ جلد ہی اب ٹوٹنے والا ہے ٹوٹ ہی گیا لگ بگ ہے ممتب انرجی نے اپنا راستہ الگ پکڑ ہی لیا ہے ادھر جس طرح سے اب جو ہے نتش بابو اپنی پارٹی کے ادھکش بنے ہیں اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ان گھٹ بندن میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ تو ابھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے اور میرا آقلن تو یہ ہے کہ وہ بھی انڈیا الائنس کا حصہ نہیں رہیں گے اس میں لالو پرساد یادب اور کونگریس دونوں ان کے لئے اڑچن آئیں گے ان کے خود کے جو سانسد ہے وہ انڈیا میں جانے کو بیتاب بیٹھے ہیں اور ایسے میں نتش کمار کیا کریں گے اکیلے رہ جاؤ یا تو عدب کی طرح ان کے سانسد تو جانے ہی والے ہیں یعنی بحار میں بھی انڈیا الائنس نہیں ہونے والا ہے اتر پردیش میں نہیں ہونے والا ہے دلی میں بھی نہیں ہو رہا ہے اور پنجاب میں بھی نہیں ہو رہا ہے مہاراشت میں بھی یہ انڈیا الائنس گٹ بندن ٹوٹنے کے کگار پر ہے گھوشنا ہونا باقی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو راہل گاندی کا پردھان منتری چہرہ بننے کا سپنا تھا وہ بھی گیا پردھان منتری تو دور کی بات ہے چھوڑی دو راہل گاندی اس جیون میں تو پردھان منتری بنتا ہوا مجھے نہیں دکھ رہا کیونکہ پچاس سال تو اگلے بی جے پی ہی رہنی ہے تو راہل گاندی کا تو کوئی چانس ہے نہیں کل ملا کر جو کانگریس نے سوچا تھا کہ وہ کچھ عجتدار سیٹے لے آئے اب میں کہہ سکتا ہوں جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کانگریس پچاس سے بھی کم سیٹوں پر رہنی ہے پچاس کا آکڑہ پار نہیں کر پائے گی آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں بندے ماترم